نمسکر دوستو یونک ٹارگٹ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ساتھیوں مجھے بشواش ہے کہ آپ لٹی اگزام کی تیاری بہت بہترین ننگ سے کر رہے ہوں گے کیونکہ لٹی اگزام بہت جلدی ہونے والا ہے اگزام کی اس کڑی میں آج ہم تیچنگ اپٹیٹوڈ سکشنہ بھی ریچوشی سمباندت کچھ موسٹ اور بیسٹ ایم سی کیوز کی تیاری کریں گے جو آپ کے مجھے بشواش ہے کہ آپ کے اگزام کے لئے بہترین سواگت ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا پرشن یہ جو پہلا پرشن ہے پہلا پرشن ہے اتم سکشہ سروادک شہائک ہے ویکتی کو آتم نربار بنانے میں ویکتی کے آرثو پارجن میں ویکتی کو ودھوان بنانے میں یہ ویکتی کی پرتشتہ بڑھانے میں تو جو اتم سکشہ ہے وہ سروادک شہائک کی چیز کے لئے ہیں ویکتی کو آتم نربار بنانے میں ویکتی کو آتم نربار بنانے میں اتم سکشہ جو سب سے اس کا بیسٹ آنسر ہے وہ ہے ا چلو آگے دیکھتے ہیں اور اگلا پرشن دیکھیں گے دوسرا پرشن دیکھیں گے دوسرا پرشن ہے شاتھیوں مانا کی آپ اپنے چھیتر میں شفشے ادھک پڑے لکھے ہیں تو آپ شروادک بل دیں گے کس چیز پر دیں گے اگر آپ اپنے چھیتر میں سب سے ادھک پڑے لکھے ہیں تو کس پر بل دیں گے اے شکشہ کے مول و بھوت صدحانتوں کے پرچار پرشار پر بی ادھکادک لوگوں کو شکشہ پرابت کرنے کے لیے پریدت کرنے پر سی چھیتر کے ویبن آیاموں پر شود کرنے پر یا ڈی شکشہ کے مہت پرشنگوشتیاں آیوجت کرنے پر ساتھیوں اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے بی ادھکادک لوگوں کو شکشہ پرابت کرنے کے لیے پریدت کرنے پر یا آپ سب سے ادھک پڑے لکھے ہیں تو آپ کا آپ جو سب سے ادھک بل دیں گے وہ دیں گے بی اوفیشنل سب سے رائٹ آنسر ہے ادھکادک لوگوں کو شکشت کریں گے اگلا پرشن دیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے تیشرا پرشن آپ کے شامنے ہے تیشرا پرشن ہے آپ کو شکشہ آپ کی شکشہ سفل ہے آپ نے جو شکشہ لی ہے وہ سفل ہے کب یدی اے اس سے آپ کے شمان میں وردی ہوتی ہے بی اس سے آپ کو آتم سنتوش پردان ہوتا ہے یا پرابت ہوتا ہے اس سے دوسروں کو بھی لاب ملتا ہے اس سے آپ کو نوکری مل جاتی ہے ساتھیوں آپ کو اس کا کیا رائٹ آنسر لگتا ہے کامنڈ باکس میں جرور لکھیں تو اس کا جو اچھت اتر ہے پروفیٹ آنسر ہے وہ ہونا چاہے بی اس سے آپ کو آتم سنتوش پرابت ہوتا ہے اس سے آپ کو آتم سنتوش پرابت ہوتا ہے اگلا پرشن دیکھیں گے چوتھا پرشن چوتھا پرشن ہے ساتھیوں سکھا سروادک شہائک ہے سروادک میند سب سے ادھک سروادک شہائک ہے کس چیز میں A. بالک کے ساماجک وکاش میں B. بالک کے سروانگین وکاش میں C. بالک کے مانسک وکاش میں اور D. بالک کے نیتک وکاش میں ساتھیوں یہ سکھن یہ teaching aptitude کو جو question ہے کافی پیچیدے بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے اس کی practice کر دی تو بہت easy بھی ہوتے ہیں تو یہ شوال کئی بار پوچھا جاتا ہے very very important بہت ہی important question ہے اسے جرور آپ رٹ لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سکھا جو سروادک شہائک کو کس چیز کے لئے بالک کے شروانگین وکاش کے لئے تو ہمارا B والا آنسر جو ہے بالکل right ہے پانچوہ پرشن دیکھیں گے پانچوہ پرشن ہے شاتھیوں بدھیارتیوں کو پردان کیا گیا شکشن پربھاوی ہو شکتا ہے مطلب جو بدھیارتیوں کو ہم نے پڑھایا ہے وہ پربھاوی ہو سکتا ہے کب پربھاوی ہو سکتا ہے نمبر A ادھیاپکو وشے کا گہن ادھیان ہو تب وہ پربھاوی ہو سکتا ہے کیا یا B بالکوں کی وشے میں روچی ہو کیا وہ تب پربھاوی ہو شکتا ہے یا C بالکوں کے مانسے کہ اس طرح کیا روپ سکھا دی جائے یا D ایک ہی وشے وستو کو کئی بار دہر آیا جائے ساتھیوں اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے C بالکوں کے مانسے اس طرح کیا انروپ سکھا دی جائے تب ہم جو بدھیارتیوں کو ہم نے جو شکشن کیا ہے وہ تب پربھاوی ہو شکتا ہے جب وہ ان کے مینٹل لیول مانسے اس طرح کیا انروپ اگر بچوں کو سکھا دی جائے تو وہ بہت ایفیکٹی ہو سکتا ہے پربھاوی ہو شکتا ہے چھٹے پرشن کی طرف جائیں گے اگلا پرشن ہے سکھا کے لیے اپیوکت ہے سکھا کے لیے اپیوکت ہے کیا اپیوکت ہے A. ورطمان پرکشا پدھتی B. سب پستک پرکشا پدھتی C. سیمیشٹر پدھتی D. ورطمان پرکشا پدھتی پتر C. سامانت ہے سب کے ساتھ سمبند رکھا جائے C. سامانت ہے کیا لگتا ہے کمنٹ باکش میں جرور آنسر دے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کلا ہے جو ہر ایک کی وش کی بات نہیں ہے یا دپی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو یوگی وکتی ہوتے ان کو خوش آمت کی آوشکتہ نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی جن کے اندر یہ ہے یہ ایک کلا ہے جو ہر ایک کی وش کی بات نہیں ہے تو B. آنسر بلکل صحیح ہوگا اگلا پرشن دیکھیں گے بے مانی و دھوکہ دڑی کو آم آم لوگ کیا سمجھتے ہیں بورا سمجھتے ہیں اور بلکل نہیں کرنا چاہتے B. بورا سمجھتے ہیں پرنتو افسر مل جانے پر کرنے میں سنکوچ نہیں کرتے C. کرتے ہوئے ڈرتے ہیں D. جیون میں سکھی رہنے کے لئے آوشک سمجھتے ہیں ساتھیں اس کا جو رائٹ آنسر ہو کیا ہو جائے گا بے مانی اور دھوکہ دڑی کو سب لوگ کیا سمجھتے ہیں بورا سمجھتے ہیں اور بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گے اس سیریز کا مہتوپورن پرشن ادھیاپک کے لئے سروادک آوشک وشیستہ ہے کیا ہے دیس کے پرتی اگاد پریم سماج سیوہ وشیگیان یا کٹھور پریشن ساتھیوں اس کا جو رائٹ آنسر ہونا چاہیے کیونکہ ادھیاپک کی بات ہوئی ہے ادھیاپک کے لئے جو سروادک آوشک وشیستہ ہے اس کی وہ ہے اس کا وشیگیان ادھیاپک کو وشیگیان ہونا بہت جاروری ہے تو ساتھیوں یہ آج کی ویڈیو تھی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جارور بتائے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوا تھانکس فور واشنگ سیو اگین ویڈی سون تیل دین گوڈ بائی